تو یہ وڈیو یسٹ آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ تین فون گلوبلی لانچ ہوئے ہیں پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں نیکسٹ منت میں اوپو کے تین نئی فون ہے کافی تگڑی قسم کے فون ہے ڈیزائن پرفارمس اور کیمرے بغیرہ کو لے کر السلام علیکم دوستو کیا حل چال ہے پہلا فون ہے اوپو رینو سیمن والا یہ فون مجھے کافی تگڑا لگا ہے بوکسی ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے فون سلیم بھی ہے سیمن پوائنٹ ایٹ ایم ایم تھکنس پہ ہے لیٹ ہو گیا ہے کافی زیادہ دیر ہو گیا ہے اس فون کو لیکن اوورال فون دیکھیں تو ابھی بھی کافی ٹھیک اوپشن ہے ایمولیڈ ڈسپلی ہے اس میں نینٹی ہیٹس ریفریش ریٹ والا اور برائٹ بھی آیا آٹھ سو نیٹس تک برائٹنس کر سکتے ہیں ٹین نیٹی پی کی ریزولیشن ہے اس میں اور فائب جی والا ویرگنٹ میں ڈیمن سٹی نائن ہنڈرڈ والا جیپ سٹ ہے لیکن جی سنیپ ٹریکن کے فور جی جیپ سٹ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے پاکستان میں جیسے اوپو رینو سیکس کے ساتھ کیا تھا آٹھ جی بی ریم اور اکسو اٹھائی جی بی سٹورج والا ویرگنٹ جی لانچ کر سکتے ہیں تین کیمرے اس کی بیک پہ ہیں چونسٹ میگا بکسل کا مین کیمرہ ہے اور فور کے ویڈیو رکوڈنگ کا اپشن بھی ہے 32 میگا بکسل کی سیلفی ہے چار ہزار پانچ سو ایمیچ کی ویٹری اور پین سٹھ وارٹ کا اس میں فارس چارجر ہے نیکسٹ فون ہے اپو ای نینٹی سکس والا مجھے کافی اچھا جی فون لگا ہے اور بہت سارے لوگ پاکستان میں اس کا ویٹ بھی کر رہے ہیں ابھی چینہ میں جی لانچ ہویا ہے گلوبلی بہت جلد لانچ ہونے والا ہے تو فون ڈیزائن کے معاملے میں ڈسپلی کیمرہ اس معاملے میں کافی تگڑا ہے اور آٹھ جی بھی دوسو چھپن جی بھی والا ویرینٹ اس کا چینہ میں لانچ ہویا ہے جس کی پرائیس فیفٹی ٹو تھوزنڈ ہے فون تو کافی اچھا ہے لیکن آئے گا تب ہی ایمولیڈ اس میں ڈسپلی ہے ٹین اٹی پی ریزولیشن والا سنیپ ڈراغن کا سیکس نائنٹی والا اس میں چیپ سیٹ ہے اور کیمرے بھی اچھے خاصے نل جاتے ہیں دو کیمرے بیک پہ ہیں تو دیکھتے ہیں کب تک یہ فون پاکستان میں آتا ہے لاسٹ میں فون ہے پاورفول جو اپو کا سب سے دگڑا فون ہے گلوبلی یورپ میں لانچ ہو چکا ہے اس کی پرائیس پاکستانی کا نوات کریں دو لاکھ سی ہزار تک ہے اپو فائنڈ ایکس فائیو پرو والا فون ہے اس میں ایمولیڈ ڈسپلی ہے وان ٹونٹی ہرٹز ریفریش ریٹ والا اچھ ڈی آٹن پلس کی سپورٹ ہے اور کوارڈ اچھ ڈی ریزولیشن والا ڈسپلی ہے 6.7 انچ کا گریلا گلاس ویکٹرز کی فرنٹ پر سپورٹ ہے اور لیٹسٹ چپسٹ ہے سنیپ ڈراغن 8 جن 1 والا تو یہ انڈرویڈ 12 کے ساتھ آتا ہے ساتھ میں کسٹمائزیشن ہے کلورو ایس 12.1 اپریٹنگ سسٹم کی لپی ٹی ٹی ایر 5 والی ریم ہے اور یو ایس 3.1 والی سٹوری جائے تو جتنی پرائیس ہے سپیسیفکیشن بھی آپ کو ہائی لیول کی ملتی ہیں تین کیمرے اس کی بیک پہ ہیں 50 میگا بکسل کا آئی ایس والا کیمرہ ہے اور 50 میگا بکسل کا اس میں الٹرا وائٹ کیمرہ ملتا ہے اور 13 میگا بکسل کا ٹیلی فوٹو سنسر ہے تو ان کا پریویس جو فلیکشف فون تھا فائنڈ ایکس 3 والا اس میں میکرو سنسر بہت ہی کمال کا دیا گیا تھا تو اس دفعہ 50 میگا بکسل الٹرا وائٹ کیمرہ دے دیا گیا ہے تو یہ ایک کافی اچھا سیٹ اپ ہے کیمرہ کا اس میں تو تین ایس فون کافی تگڑے ہیں بجٹ رینج والے تو زیادہ ہی اچھے ہیں جن میں ای نینٹی سیکس تو میرا فیورٹ فائنڈ ایکس 5 والے فون یورپ میں لانچ ہوئے ہیں جن کی پرائیس اتنی زیادہ ہے تو پاکستان میں اتنے پیس سے اوپو پہ کوئی خرچتہ نہیں ہے کیونکہ اس رینج میں آپ کو آئی فون اور سامسنگ کے اچھے اپشن مل جاتے ہیں لیکن یورپ میں کافی زیادہ فین ہے اوپو کے توپو ان کو ٹارگٹ کرنے کے لئے اس طرح کے فون بناتا ہے جو کہ اچھے بھی ہیں اور کمپیٹیشن بھی بڑھ جاتا ہے جیدر آپ کو دو برینڈ صرف اپل اور سامسنگ ملتے ہیں ادھر اوپو بھی انٹر ہو چکا ہے تو ویڈیو آپ کو بساندہ یور لائک کرنا چینل سبسکراب کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ